موسیقی لباس پہنو کیسے پہنو حد بتائی کہ تخنا بد نہ ہو اتنا چست نہ ہو کہ جسم کے آزان نظر آنے لگے یا رکو سجدے میں اٹھنے بیٹھنے میں پریشانی ہونے لگے ان دو چیزوں کی رعایت کر کے اگر کوئی لباس پہننا پڑتا ہے تو پہن لو ہاں کرتا پائجامہ ٹوپی یہ ہمارے بزرگوں کا لباس ہے یہ ہمارے بزرگوں کا لباس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تہبن اور کرتا پہنا لیکن پائجامہ کو پسند فرمایا جب آپ پائجامہ لاکر دیا گیا آپ نے پائجامہ پہنا تو اس کو پسند فرمایا اور فرمایا یہ سطر کو چھپانے والا لباس ہے بس لباس کا کورٹ بتا دیا گیا کہ لباس کا کورٹ کیا ہے کہ ٹکھنا بند نہ ہو چست نہ ہو یہ ہے باقی اب حالات اور مجبوری اور تقاضیوں کے اعتبار سے جو پہننے کے ضرورت پڑے وہ پہنو ایسے ہی اور بہت ساری چیزیں شادی دیا کا موقع آتا ہے خوشی منانا دین نے منان نہیں کیا شریعت نے منان نہیں کیا حد بتائیں حد بتائیں طریقہ بتائیں خوشی کیسے مناؤ اور کہاں تک مناؤ اس کی حد قائم کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن گھر پر لٹے ہوئے حضرت عائشہ کی سہلیاں آئیں اور آ کر عائشہ سے بیٹھ کر پہلے تھوڑی دیر باتیں کی پھر اشعار منمنانے لگ لیں عائشہ بھی اور عائشہ کی سہلیاں بھی اللہ کے رسول چادروں اڑے لٹے تھے ابو بکر آگئے تھے دیکھا کہ اللہ کے رسول سو رہے ہیں اور عائشہ کی سہلیوں کے ساتھ اشعار گا رہی ہیں تو حد ابو بکر داخل ہوئے عائشہ عائشہ چھپ کر اللہ کے رسول سو رہے ہیں اللہ کے رسول نے چادر کے اندر صحیح فرمایا ابو بکر ابو بکر ان کو منع مت کرو ان کو منع مت کرو آج عید کا دن ہے انہیں خوشی منعنے انہیں خوشی منعنے عید کا دن آیا حبشی لوگ اپنے تلوار اور نیزوں سے کرتب دکھا رہے تھے لاتھییں چلا رہے تھے تلوار بازی کر رہے تھے نیزے بازی کر رہے تھے کھیل ہو رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عائشہ کو لے کر کھڑے ہوئے اور حضرت عائشہ کو حبشیوں کا وہ کرتب دکھایا کہ دیکھو اور حضرت عائشہ کہتی ہے میں اللہ کے رسول کے کندے پر اپنی تھوڑی رکھ کر ان کا کرتب دیکھتی رہی اور اللہ کی قسم اللہ کے رسول اس وقت تک وہاں سے نہیں ہلے جب تک کہ میں نے خود اپنا چہرہ نبی کے کندے پر سے ہٹا نہیں لیا اب معلوم یہ ہوا کہ گھر والوں کو کوئی کھیل تماشا اگر دکھانا ہے تو پردے کی رعایت کے ساتھ دکھایا جا سکتا ہے دین کے خلاف نہیں ہے پردے کی رعایت ہونی چاہیے بے حیائی نہیں ہونی چاہیے تو اسلام ہر چیز کے کرنے کا طریقہ بتاتا ہے حدود بتاتا ہے یہاں تک اور ایسے یہاں تک اور ایسے شادی میں مہندی لگائی گئی کافور لگایا گیا زافران لگایا گیا زرد رنگ لگایا گیا شادی میں ہوا لیکن حد بتاتا ہے کہ اس میں بے پردگی نہ ہو نہ مہرموں کا اختلاف نہ ہو اب خوشی منہ نہیں ہے خوشی منہ اور یہ تصور باہر والوں سے زیادہ ہم نے ہی خود پیدا کر دیا لوگوں کے دلوں کہ ایک آدمی دین سے لگ جاتا ہے دیندار بن جاتا ہے تو وہ دیندار بن کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اب ہسنا بھی منہ ہے اور بولنا بھی منہ دینداری کا مطلب یہ ہے کہ بدمزاج بن جاؤ دینداری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مزاق نہ کرو دینداری کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری پیشانی پر ہر وقت بل پڑے رہیں دینداری کا مطلب یہ ہے کسی کی بات کا جواب سوائے ہوں ہاں کے کچھ نہ دو ہرگز یہ مطلب نہیں کیا رسول اللہ سے بڑا بھی کوئی دیندار ہوا ہے کیا رسول اللہ سے بڑا بھی کوئی دیندار ہو سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول گھر میں کیسے رہتے تھے گھر کے اندر ہستے مسکراتے رہا کرتے تھے خود بھی ہستے تھے گھر والوں کو بھی ہساتے تھے خود بھی مسکراتے تھے گھر والوں کے چہرے پر مسکرہ ہٹ لاتے تھے کھیل کرتے تھے گھر کے اندر کھیل کرتے تھے آپ تشریف لائے حضرت حسن حضرت حسین حضرت عون اور حضرت محمد یہ سب بچے موجود تھے آپ آئے فرمایا آہا بھائی مجھ سے آ کر کون ٹکرائے گا مجھ سے آ کر کون ٹکرائے گا اور چاروں بچے دھوڑے ہوئے آئے اور آ کر اتنی زور سے آپ سے ٹکرائے کہ آپ پیچھے گر پڑے اور اور سارے بچے کہاں ماننے لگے پھر آپ اٹھے اپنا اٹھنا زمین پڑھ دے کا ہاتھ زمین پڑھ دے کا ہاں بھائی اس سواری پر کون سوار ہوگا اس سواری پر کون سوار ہوگا حسن اور حسین چڑھ کر کے آپ کی پیٹ پر بیٹھ گئے اور پھر آپ نے پورے کمرے کا چکر لگایا اپنے گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل پر چل کر ان کو اپنی پیٹ پہ بٹھا کر پورے کمرے کا چکر لگایا آج کب جو آدمی بزرگ بن جاتا ہے اپنے زام میں اپنے زام میں جو بزرگ بن جاتا ہے وہ اپنے ہی بچے کو گودی میں لینے سے کترانے لگتا وہ سمجھتا ہے کہ بچے کو گودی میں لے کر چلنا کوئی عیب کی بات ہے اللہ کے رسول حضرت حسن کو ادھر حضرت حسین کو ادھر دونوں کو کندے پر بٹھا کر بازار میں جا رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ نے دیکھا کہہ لگے وہوا سواری بڑی اعلی ہے سواری بڑی اعلی ہے تو اللہ رسول نے فورا جواب دیا عمر سوار بھی تو بڑے اعلی ہیں سوار بھی تو بڑے اعلی ہیں تو نبی تو اپنے نوازوں کو کندے پر بٹھا کر لے کر چلیں آج کا بزرگ اپنے بچے کو گودی میں لے کر چلنا آئے سمجھے بزرگی کا مطلب یہ نہیں دین کے آنے کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی بیوی سے سیجھے مبات نہ کرے کبھی گھر کے اندر بچوں سے ہنسی بزاق نہ کرے ہرگز دین کا یہ مطلب نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے تو گھر کا ماحول کتنا خوبصورت بنایا تحجد کی نماز پڑھی ہاں دن کی نفل نہیں تحجد کی جس وقت آدمی خالص اللہ کی طرف متوجہ ہوتا جو تحجد موٹتا ہے خالص اللہ کی طرف متوجہ ہوتا تحجد کی نماز پڑھی نماز سے فارغ ہوئے سلام پھیرا دعا کر لی اب دعا کے بعد دیکھا عائشہ لٹی ہوئی ہے آپ نے عائشہ کو دیکھا اور عائشہ کو دیکھ کر فرمایا کلیمینی یا حمیرہ کلیمینی یا حمیرہ لال گڑیا آؤ باتیں کریں لال گڑیا آؤ باتیں کریں تحجد کی نماز پڑھ کر اپنی بیوی سے پیار کا جملہ کہتے ہیں کلیمینی یا حمیرہ لال گڑیا آؤ مل کر باتیں کریں گھر کا ماحولیہ بنایا گھر کے اندر تشریف لائے حضرت عائشہ پانی پی رہی ہیں حمیرہ کیا کر رہی ہو یا رسول اللہ پانی پی رہی ہمیرہ میرے لئے بچا دینا سبحان اللہ اللہ کے رسول پی تھے اور پھر حمیرہ یہ کہتی یا رسول اللہ میرے لئے پانی بچا دیجئے گا یہ تو سمجھ بچا دیا آپ تشریف لائے ہاتھ سے پیالہ لے لیا پیالہ مو کے قریب لائے پھر فرمایا حمیرہ تم نے کدھر سے پیا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے تو ادھر سے پیا تھا آپ نے فورا پیالہ گھمایا اور گھما کر کہنے لگے جس جگہ ہونٹ لگا کر تم نے پیا ہے اسی جگہ ہونٹ لگا کر میں پیوں گا کیا محمد رسول اللہ سے بڑے ہم دندار ہو گئے دنداری کیا سکھاتی ہے خوش بن جانا بد مزاج بن جانا خاموش ہو جانا ہرگز دن یہ سکھاتا ہے کہ تم اتنے خوش مزاج بن اتنے محبت کرنے والے بنو اتنے اچھا اتنا اچھا ماحول بنانے والے بنو کہ جو تم سے ملے جو تمہارے پاس آئے جو تمہاری زندگی دیکھے جو تمہارے ساتھ رہ رہا ہے وہ تمہاری زندگی بیان کرے تو لوگ دیکھ کر سن کر یہ چاہت پیدا ہونے لگے کاش میرا شوہر بھی ایسا ہوتا کاش میرا بھائی بھی ایسا ہوتا یہ ہے دین ہم نے کیا کیا ہم نے ایسا طرز زندگی اختیار کیا دین کے نام پر کہ اب ہم سے ملنے والا ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا یا ہمارے گھر والوں سے ملنے جلنے والا جب اس نے ہمارے احوال سنے اور دیکھے تو وہ یہ پناہ مانگنے لگا اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنائیے نتیلہ کیا ہوا کہ وہ دین سے قریب آنے کے وجہ دین سے اور دور ہوتا چلا اس لیے میرے بھائیو دوستو عزیز و بزرگو دین کی اصل روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کی اصل روح کیا ہے دین چاہتا کیا دین کا تقاضہ کیا ہے اس چاہت اور اس تقاضے کو پورا کرنا انشاءاللہ صحیح طور پر امت میں بیداری پیدا ہو جائے اور جب یہ امت بیدار ہو جائے گی تو پھر تعلیم بھی آ جائے گی پھر تربیت بھی ہو جائے گی پھر اخلاق بھی آ جائے گی پھر صحیح سوچ بھی آ جائے گی پھر اپنی اپنے مستقبل کو لے کر فیصلے کرنے کی صلاحیتیں پیدا ہو جائیں گی اگر ہم خود نہ جاگے تو پھر نہ ہم اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر پائیں گے نہ اپنی نسلوں کے لیے کوئی فیصلہ کر پائیں گے نہ مستقبل کے حالات کو سامنے رکھ کر کوئی اجتماعی فیصلہ لے پائیں جو آج ہو رہا ہے جو آج ہو رہا ہے اس لیے میرے بھائیو دوستو عزیزو بدرگو اصل روح کو اور اصل جن کو سمجھ نیسے ضرورت اپنے اندر بیداری پیدا کرنے کی ضرورت دینی ماحول گھروں کے اندر قائم کرنے کی ضرورت بچوں کو تعلیم کے اعتبار سے ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھے کہ میں دو روٹی کم کھاؤں گا لیکن بچوں کو پڑھاؤں گا ہماری قوم کا کوئی فرد جاہل نہیں رہنا چاہیے کسی بھی حال کتنی مشاقع کیوں نے اٹھانی پڑے لیکن ہمارے قوم کے فرد کا ہر ہر بچہ تعلیم یافتہ ہو نبی فرما رہے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی کا علم حاصل کرے سب پر فرض اور آج سب سے زیادہ جہالت کا گراف ہماری قوم کے اندر سب سے زیادہ تعلیم سے دوری ہماری قوم کے اندر سب سے زیادہ تعلیم سے غفلت ہماری قوم کے اندر جبکہ یہ قوم پوری دنیا کو تعلیم دینے کے لئے آئی میں جس مضمون کو سوچ کر بیٹھا تھا میں ابھی وہاں تو پہنچی نہیں پایا میں پہنچی نہیں پایا وہاں جو مضمون آپ کی طلب تھی اللہ نے آپ کے دل میں جو طلب ڈالی وہ اللہ نے میری زبان سے کہلوا دی یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے میرا کوئی اختیار نہیں اصل چیز ہمارے اندر یہ بیداری پیدا ہو جائے مغرب کے پیچھے جو توانوار ہم بھاگ رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کے پیروی کر ہم کامیاب ہو جائیں گے تو یاد رکھو سورج جیسا روشن سیارہ جو ساری دنیا کو روشن کرتا ہے ساری دنیا میں نور پھیلا دیتا ہے جب مشرق سے نکلتا ہے ساری دنیا کو نورانی بنا دیتا ہے لیکن جب مغرب میں پہنچتا ہے اور ہو جاتا ہے جب سورج مغرب میں جا کر بے نور ہو گیا تو میری تمہاری کیا حیثیت ہے میری تمہاری زندگی میں نور کہا سے باقی رہے گا میں جس ترقی کو اور جس کامیابی کو مغرب کی پیروی میں دیکھ رہا ہوں اللہ کی تصمو نہیں مل سکتی اگر مغرب میں کامیابی ہوتی تو سورج کبھی بے نور نہ مغرب میں تو اندھیرہ ہی اندھیرہ اس سمت میں اندھیرہ اس تہذیب میں اندھیرہ اس تعلیم میں اندھیرہ اس طریقے زندگی میں اندھیرہ وہ نور زندگی میں لا ہی نہیں سکتا اس لئے مغرب کے پیچھے مت بھاگو مغرب کے پیچھے مت بھاگو مغرب گھٹا ٹوپ اندھیرہ ہے وہاں سوائے اندھیرہ کے کچھ نہیں ملے گا جو مغرب میں رہ رہے ہیں وہ مغربی تہذیب سے اوم چکے ہیں تھک چکے ہیں آجز آ چکے ہیں وہ اس سے نکلنے کی راہیں تلاش کر رہے ہیں اور ہم ایسے دیوہ میں ہیں اپنے نسلوں کو ڈھکیل رہیں اس لئے میرے بھائیوں دوست و عزیز و بزرگوں یا ایوہ اللذین آمنوا قو انفسکم و اہلی اپنے کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ مغرب کے دیوانے مت بنو اپنے کو اللہ اور اس کے رسول کا دیوانہ بنو ہر ہر گہوں میں ہر ہر علاقے میں ہوں تعلیمی نظام مضبوط ہوں ہمارے گاؤں کا ایک بچہ جب نکلے تو وہ ہر لائن سے اتنا مضبوط اور مستقع ہو کہ کہیں چلا جائے بے کھٹک ہم اس کو بھیج دیں اور وہ زمانے کے چلنجوں کا سامنا کر سکے اور دین کے تقاضی کو وہ پورا کر سکے ایسی استعداد ہر گاؤں نیت کرے ہر مسجد نیت کرے کہ ہم اپنی مسجد اور اس کی اطراف میں ایسا ماحول بنائیں مسجد میں قرآن سکھائیں دین سکھائیں شریعت سکھائیں اور مسجد سے متصل ہم سکول بنائیں وہاں اس کو ہم سائنس سکھائیں انگلیش سکھائیں میج سکھائیں سوشل سائنس سکھائیں اور ان سارے علوم کو سکھاتے ہوئے اس کی دینی تربیت کریں گے اب یہ جو بچہ نکلے گا یہ اگر عالم بننا چاہے تو عالم بن جائے یہ ڈاکٹر بننا چاہے تو ڈاکٹر بن جائے جس لائن میں جانا چاہے جائے یہ مسلمان باقی رہے جیسا کہ ہمارے حضور مولانا نے فرمایا تھا کہ یہ جمعیت جمعیت العلماء کی ایک مہم ہے کہ ملت کے اندر تعلیمی بیداری قائم ہو میں اس میں ایک لفظ کا اضافہ کرتا ہوں کہ میں ملت کے اندر صرف تعلیمی بیداری نہیں بلکہ ملت کے اندر تعلیمی سماجی سیاسی معاشرتی اخلاقی ہر طرح کی بیداری لانا چاہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ساری بیداریاں تعلیم سے جڑی ہوئی تعلیم آئے گی تو یہ سب بیداریاں پیدا ہو جائیں گی اور تعلیم نہ آئی تو پھر کچھ نہیں پیدا ہو سکتا اس لئے بنیاد کو اصل بنا کر یہ آواز لگائی جا رہی ہے کہ ہر ہر گاؤں ہر ہر قصبہ ہر ہر دہات ہر ہر شہر میں تو اور آگے بڑھ کر کرتا ہوں ہر مسجد ایسی بناو مسجد بناو مکتب بناو ساتھ اسکول بناو آپ نیت کر لوگے کوئی مشکل کام نہیں اللہ آسان کر سب کام ہو جائیں گے جیب پر نگاہ مت رکھو جیب پر نگاہ مت رکھو غیب پر نگاہ رکھو غیب پر نگاہ رکھو غیب کا مالک اس کے خزانے لا محدود ہیں غیب کے مالک کی خزانے لا محدود ہیں اس سے مانگو وہ سب کر دے گا سب دے گا جیب پر نگاہ مت رکھو ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمت اللہ مدینہ منورہ میں رہے دعوت کے کام کے ذمہ دار رہے چھلیس سال انیس سو نوے میں وہ ہندوستان آئے میں نظام الدین میں تھا مولانا کا جو خادم آیا تھا اس کو دس دن کا ویزا ملا اس کا ویزا بڑھ نہیں پایا تو اس کو واپس جانا پڑا میں نے تو تو میں نے کہا حضرت اس سال میری طرف سے کر لیجی گا کہنے لگے کہ اس سال کا تو میں نے ایک سے وعدہ پر رکھا ہے زندہ رہا تو اگلے سال کروں گا پھر یہ کہہ کہ اٹھ کے بیٹھ گئے کہنے لگے تو بخیل ہے مجھ سے کہنے لگے تو بخیل ہے یہ فورا ہاتھ اٹھا دی اور دعا کی اللہ والوں کی جبان سے نکلے ہوئے جملے حضرت کی دعا کی برکت میں اسی سال حج میں پہنچ گیا اب جب حج میں پہنچ آ تو مدینہ میں میں ملاقات کرنے گیا اور میں نے جاتے ہی کہا میں نے کہا حضرت آپ نے دعا کی تھی میں آ گیا کہنے لگے میں نہیں کہتا تھا تو بخیل ہے تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنی جیب پر نگاہ کر اللہ سے مانگ تے ہو اپنی نیتیں اپنی جیب پر رکھ کر کر تے ہو غیب پر نگاہ رکھ کر نیتیں کیا کرو اللہ سے مانگ کرو خیال یہ آخر روپے میں کہاں سے جا پاؤں گا اس لیے حج کی دعوی نہیں کرتے کہ اللہ حج کرا دے تمہاری تو ہم نے نہیں پانچ ہزار ہے اللہ کے خزانے تو پانچ ہزار کے نہیں ہیں اللہ کے خزانے تو لا محدود ہیں تو غیب کے خزانوں پر نگاہ رکھ کر مانگو اللہ میں یہ پور کو ایک نمونہ بناو ایک نمونہ بناو اس گاؤں کو ایک نمونہ بناو کہ آپ کی گاؤں کی مسجد جو مسجد ہیں دو تین چار جو مسجد ہیں ان مسجدوں کے اندر مضبوط مقاتب قائم ہو اور پھر مسجدوں سے متصل بہت اچھے سکول قائم ہو ان کو اچھی تعلیم دی جائے دینی ماحول کے ساتھ دی جائے ان قرآن سکھایا جائے اچھا قرآن سکھایا جائے میں گلاقے میں گیا مدرسے میں اس مدرسے کے بچوں کا قرآن سنا پہتالیس بچے اس مدرسے میں درجہ حفظ میں تھے اور پہتالیس کے پہتالیس سب ایک لہجے میں کہ ہم رو لانا ایک گھنٹہ امام حرم شیخ معاقلی کی کیسٹ لگا کر بچوں کو بٹھالتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کو ان کے ساتھ ساتھ دہراؤ روزانہ ایک گھنٹہ یہ کام کرتے ہیں الحمدللہ چھ مہینے کے اندر ہم اس میں کامیاب ہو گئے ہمارے سارے بچے سام معاقلی کے طرز پر پڑھتے ہیں تو ایسا ماحول ایسا انہیں قرآن پڑھا جائے تو مزہ آ جائے سن کے مزہ آئے دل لگے ایسے مقاطع مضبوط بناو اسکولوں کے تعلیم اتنی مضبوط بناو کہ آپ کا بچہ کسی کمپنیشن میں چلا جائے اس کمپنیشن میں آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کر ایسا نظام قائم کرو کوئی فرد گاؤں کا کوئی فرد غیر تعلیم یافقہ نہ رہنے پائے نہ لڑکا نہ لڑکی نظام تعلیم ایسا قائم کرو جہاں اختلاط نہ لڑکوں اور لڑکیوں کا اختلاط کلاس میں آنے کے بعد ان بچوں اور بچیوں کو الگ کر اتنا مضبوط سام بناو کوئی مشکل کام نہیں میں نے آپ کو تیرہ سو سال پرانی کہانیاں نہیں سنائی میں نے آپ کو اپنی کہانی سنائی آپ کے سامنے میں موجود ہوں اس لیے آپ نیت کرو گے اللہ آج بھی اسی نیت کریں کہ پور علاقے کے اندر ایسا تعلیلی نظام اور ماحول قائم کر دو کہ لوگ تمہارے یہاں کے نظام کو دیکھنے کے لیے آنے لگ کہ اگر نظام دیکھنا ہے تو سلطان پور چلو ہاں ماشاءاللہ بنگلور والوں نے نظام قائم کیا تو لوگ بنگلور جاتے ہیں تعلیمی نظام دیکھنے کی بھائی خالد ہے وہاں ایک انہوں نے ایک نظام قائم کیا اس نظام کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بنگ پور کے لوگ ایسا نظام قائم کر دیں کہ بنگلور والے یہاں آکر دیکھنے لگے ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے آپ نیت کر لو اللہ آسان کر دیں کریں گے انشاء اللہ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیف اللہ صلی و سلم على محمد نبی یا رب صلی و سلم دائیما بدا حبیبك خیر خلق کل ہمی جز اللہ محمد صلی اللہ علیہ لدنک رحمة انکا انت الوهاب لا اله الا انت سبحانك انکنا من الظالمین اللہ اعننا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک رب اوزعني ان اشکر نعمتک اللہ انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالح ترضا واسلح لي فی زریتی انی تبتو اليک وانی من المسلمین رب ناتنا دنیا حسن وفی لاخذت حسن وقینا عذاب النار ربنا لا تاخذ نا نسینا واختانا ربنا ولا تحمل علینا اسر انکما حملتہ وعلى اللزین من قبلنا ربنا ولا تحمل نا مال طاقت لنا به وعفو عنا واخفر لنا ورحم نا انت مولانا فانصر نا علی القوم الكافرین اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے آپ ہم سے راضی ہو جائیے ہمیں اپنے سے راضی کر لیجئے دنیا نا پاک کی محبت دن سے نکال دیجئے اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصی فرما دیجئے یا اللہ علم کی صحیح سمجھ عطا فرما دیجئے یا اللہ علم نافع عطا فرما دیجئے یا اللہ اس علاقے میں علم کی بہار لے آئیے علم کی بہار لے آئیے اے اللہ اس گاؤں کو خبول فرما لیجئے گاؤں والوں کو خبول فرما لیجئے اس گاؤں کو نمونے کا گاؤں بنا دیجئے یا اللہ ایسا نظام قائم فرما دیجئے جہاں اچھے اخلاق ہوں اچھی محبتیں ہوں اچھی تعلیم ہو اچھا نظام ہو اچھی تربیت ہو ساری چیزیں بہترین ہوں اے اللہ ایسی شکلیں قائم فرما دیجئے اے اللہ کرنے والی ذات آپ کی ہے جو کچھ ہوا آپی کے کرنے سے ہوا جو ہوگا وہ آپی کے کرنے سے ہوگا اے میرے رب اے میرے رب ہمارے لئے خیر کے فصلے فرما اچھے فصلے فرما یا اللہ ہم سب کے لئے یا اللہ عزت کے سلامتی کے سرخروعی کے کامیابی کے کامرانی کے فصلے فرما دیجئے یا اللہ پوری امت کے حفاظت فرما لیجئے پوری امت کے حفاظت فرما لیجئے جان کی مال کی ایمان کی اعمال کی عزت کی آبرو کی پوری پورے حفاظت فرما لیجئے اے اللہ ہم سب کچھ آپ کے حوالے کرتے ہیں آپ ہمارے بن جائیے آپ ہمارے بن جائیے اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما ہمارے حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما اس جلسے کو قبول فرما منتظمین کو قبول فرما یا اللہ معاونین کو قبول فرما معاونین کو قبول فرما ان سب کے مسائل کو حل فرما ان کی ضروریات کا تکفل فرما یا اللہ ہماری تمام جائز حاجات مرادوں تمناوں ارزوں کو ساتھ خیر عافیت کو پورا فرما یا اللہ ایک درخواست اور ہے آپ سے ہم سب کا نام لے لے کر ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حدیہ درود و سلام پیش فرما دیجئے اور اسے قبول فرما لیجئے اور اسے نجات کا ذریعہ بنا دیجئے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ وَسَحْبِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ سبحان اللہِ بِحَمْلِهِ حضرات ہم سارے آنے والے مہمانوں کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے اور اس جلسے کو بہت قبول فرمائے ہم اپنے گاؤں کے سارے لوگوں کا شکریہ آدھا کرتے ہیں خاص طورتے چوتوئیہ کے نوجوانوں کو جنہوں نے بڑی محنت کی اور مشاقت کی اللہ ان کی جوانیوں کو قبول فرمائے ہمارے امام مولانا دانش شاہد جن کے سرپرستی میں بچوں نے محنت کی ہے اللہ ان کو قبول فرمائے اور آفیت کے ساتھ ہم سب کو اپنے گھروں پر واپس فرمائے اور حضرت مولانا نے جو تعلیم کی طرح توجہ دلائی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی فکر کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا ہے